اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین اگرامی ایک صاحب ہیں سوال بھیجتے ہیں کہتے ہیں کہ تقبیر تشریخ کتنے دن پڑھی جاتی ہے اور کب سے کب تک پڑھی جائے گی اسی طریقے سے تقبیر تشریخ پڑھنا فرض ہے یا واجب سنت مستحب کیا ہے مرد اور عورت کے لئے دونوں کے لئے پڑھنا ضروری ہے یا نہیں مرد کیسے پڑھے اور عورت کیسے پڑھے وضاحت فرما دے بہت ہی اہم سوال ہے کہ تقبیر تشریخ کب سے کب تک پڑھی جائے گی کتنے دن تک پڑھی جائے گی اسی طریقے سے کیا یہ تقبیر تشریخ پڑھنا ضروری ہے یا واجب فرض سنت مستحب میں سے کیا ہے مرد کے لئے پڑھنا کیسا ہے عورتوں کے لئے پڑھنا کیسا ہے تو یاد رکھئے گا کہ تقبیر تشریخ پانچ دن تک پڑھی جاتی ہے نو زلحجہ کی فجر کی نماز سے لے کر اور تیرہ زلحجہ کے غروب آفتاب سے پہلے پہلے تک یعنی کہ فجر کی نماز سے لے کر نو زلحجہ کی اور تیرہ زلحجہ کے اثر کی نماز تک یہ پڑھی جاتی ہے تقبیر تشریخ دوسرا سوال ہے کہ اس کو پڑھنا واجب فرض سنت مستحب میں سے کیا ہے تو یہ پڑھنا واجب ہے جو شخص نہیں پڑھے گا وہ گناہگار ہوگا ہر نماز کے بعد زور سے تقبیر تشریخ پڑھنی ہے مردوں کے لئے زور سے پڑھنا ہے اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر لا الہ الا اللہ واللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر وللہ الحمد اس کو مرد حضرات بلن آواز سے ہر نماز کے بعد پڑھیں گے یہ پڑھنا واجب ہے جو شخص نہیں پڑھے گا وہ گناہگار ہوگا اسی طریقے سے تیسرا سوال یہ تھا کہ مرد اور عورت کیسے پڑھے تو مردوں کے لئے زور سے پڑھنا ضروری ہے اور عورتیں آہستہ آواز سے پڑھے بلن آواز سے نہ پڑھیں واضح ہے کہ مسئلہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا اللہ رب العزت ہمیں سننے سے زیادہ سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ